سندھی اسٹائیل میں بننے والے مزیدار پلاو کی ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پرفیکٹ اور مزیدار پلاو اب آپ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پین میں آئل ڈالنا ہوگا ہاف کپ جتنا آپ اس میں آئل ڈال دیں اب میں اس میں ثابت گرم مسالہ ڈال دوں گی دو سیکنڈ تک گرم مسالے کو آپ اس میں پکائیں اب اس میں میں بلکل بارک چوب کیے ہوئے پیاس ڈال دوں گی اس طرح کی کٹنگ آپ پیاس کی کر کر پھر آئل میں ڈالیں کیونکہ جب یہ ڈاک براؤن ہو جاتے ہیں تو پلاو کا کلر بہت زیادہ پرفیکٹ اور مزیدار آپ کو لگے گا بلکل اس طرح کا جب پیاس کا کلر ہو جائے تب اس میں آپ بیف کا گوش ڈال دیں اگر آپ چاہیں تو اسے چکن یا مٹر میں بھی بنا سکتے ہیں دو سے تیر منٹ تک آئل میں آپ گوش کو پکائیں تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اب میں اس میں ایک ٹیبل اسپون لسن کا پیسٹ اور ایک ٹیبل اسپون ادھرک کا پیسٹ ڈال دوں گی یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد دو سے تین ہری مرچے آپ لیں بلکل باری کٹی ہوئی ہری مرچے اس میں ڈال دیں پھر سے اسے مکس کر دیں اچھی طریقے سے اسے مکس کرنے کے بعد ہسپے ضرورت اس میں آپ نمک ڈال دیں میں اس میں ایک ٹیبل اسپون جتنا نمک ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپن جتنا ہے اس میں لال میچ کا پوڈر ڈال دے اور ایک ٹیبل سپن بھر کر اس میں سکر دھنیا کا پوڈر ڈالنا ہوگا کم سپائزز میں مزیدار اور ٹیسٹی آپ اپلاو بن کر تیار ہوگا مسالے کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد تین سے چار تماثر آپ کو لینے ہوگے بلکل بارک کٹے ہوئے پر تماثر اس میں ڈال دے تماثر ڈالنے کے بعد پھر سے اسے مکس کر دے بلکل لو فلم پے میں سے پکا رہے ہوں دے گلاس جتنا پانی ڈال دوں گی جیسے گوش جو ہے وہ اس میں اچھی طریقے سے گل جائے اگر آپ چاہیں تو اسے پریشا ککر میں بھی بنا سکتے ہیں اب اسے آپ کور کر دیں لو فلم پے آدھے گھنٹے کے لیے اسے کور کرنا ہوگا جیسے گوش اچھی طریقے سے گل جائے سندھی سٹائل میں اس طرح یہ پلاو بنائے جاتا ہے اور پرفیکٹ اور مزیدار بن کر تیار ہوگا آدھے گھنٹے کے بعد اس کا کور میں نے ہٹا دیا ہے گوش جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ اور اچھی طریقے سے گل چکا ہے اور اس کا پانی بھی کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے گوش کو آپ چیک کر لیں جب اچھی طریقے سے آپ کا گوش کر جائے تب اس میں پھر سے آپ چاول کے حساب سے پانی ڈال دیں اب اس کا جو تیز بات ہے اسے میں نکال دوں گی کیونکہ اس کا فلیور پانی میں آ چکا ہے تین سے چار عدد ہری مرچے ڈالنے کے بعد اب میں اس میں چاول ڈال رہے ہوں چاولوں کو تین سے چار مرتبہ اچھے طریقے سے دھونے کے بعد ایک سے دو گھنٹے کے لیے آپ اسے پانی میں رکھ دیں تاکہ چاول جو ہے وہ اچھی طریقے سے آپ کے گل جائیں گے اب اسے آپ میڈیم فلیم پہ آف کور کر دیں جب اس کا پانی خوشک ہونے لگے تب آپ اسے مکس کر دیں بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار یہ پلاو بن کر تیار ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا لکھ کتنا پرفیکٹ آ رہا ہے جیسے ہم دیکھ وغیرہ بنواتے ہیں اس طرح یہ بن کر تیار ہوگا اب آخر میں آپ کو تھوڑا سا لسن کا پیسٹ لینا ہوگا تھوڑا سا پانی اس میں حل کرنے کے بعد دم میں یہ ڈال دیں کیونکہ اس کا جو فلیور ہے آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا آخر میں جب پانی اچھی طریقے سے خوشک ہو جائے تب آپ اس میں تھوڑا سا ثابت زیرہ ڈال دیں زیرہ جو ہے وہ دم میں خوشبو بلاتا ہے اور مزیدار فلیور بلاتا ہے اب اس کو بالکل لو فریم پہ بیس منٹ کے لئے گور کر دیں تاکہ چاولوں کو اچھی طریقے سے دم آ جائے بیس منٹ کے بعد اس کا کور میں کھول رہی ہوں پلاو جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار بن کر تیار ہو گیا ہے اور اس کا فائنل لکھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چاول کتنے کھلے اور پرفیکٹ بنے ہیں سندھی اس ٹائل میں اس طرح یہ پلاو بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ پیاس کو زیادہ ڈاک کریں گے تو اس طرح آپ کا پلاو کا کلر آئے گا اب میں اسے ڈیش آٹ کر رہے ہوں تاکہ اس کا فائنل لکھ آپ کو دکھا سکوں اگر آپ سندھی لائکوں میں جائیں گے تو اس طرح کا پرفیکٹ اور مزیدار پلاو بنایا جاتا ہے اس کے اوپر تھوڑے سے پیاس اور دھئی لگا کر آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو پلاو بنانے کی ریسپی پسند آئی ہو تو میرے پیچ کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کی وہ زیادہ مزیدار ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی پلاو جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار بن کر تیار ہوا ہے پرفیکٹ اس کا کلر آیا ہے اس طرح کی وہ زیادہ مزیدار ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ